اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے حضر الفکار علی اور آپ دیکھ رہے ہیں الیکٹریکل ہیرو یوٹیوب چینل دوستو آج ہم اس ڈیجیٹل کانٹے پر کام کریں گے جو کہ تیس میکزیمم تیس کے جکہ ہے منیمم اس کے بعد دو دو گرام کے صاحب سے اوپر چلتا جاتا ہے تو اس کے بارے میں آج اس کے صرف بیٹری چینج کریں گے ہم ڈیلٹا کمپنی کا جو کانٹا ہے اس پر جو چارجنگ کے بعد اس کا بیکپ تقریباً ایک گھنٹہ ہے بس اب انشاءالہ اس کا ہم بیٹری چینج کریں گے یا بیٹری لو لکھتا ہے کیونکہ اس کا ال بی جو شارٹ فارم ہے اس کا فل فارم ہے بیٹری لو تو ہم اس کا جلدی سے بیٹری کو کھولیں گے اور یہاں اس کا بیٹری پہلے سے نکال نکال نکالا گیا ہے کیونکہ اس کے سیمپل کے حساب سے ہم سیمپل کے لیے بھیجا تھا کسی دوست کے پاس تو اس لیے یہاں پر فلا بیٹری نہیں ہے ہم اس کو ایک نیا بیٹری اور لگائیں گے سیمپل سے وہی بیٹری چھے بیٹری چھے بولٹی چھے بولٹیج کا سوگو کا بیٹری سپیشل بیٹری تو ہم پہلے اس کے ٹرانس پارمر کا بولٹیج چیک کریں گے کہ ٹرانس پارمر کا جو بولٹیج ہے وہ ٹھیک ہے یا ٹھیک نہیں ہے تو ہم اس کے اس کو پہلے دو سو بیس کا پلک دیں گے یہاں سے میں جلدی سے یہ کام پورا کروں گا کیونکہ بیٹری سوری ویڈیو لمبی نہ ہو جائے تو میں اس کو زیرو پر سیٹ کر دیتا ہوں تو میں اس کو پہلے ہم اس کا بیٹری چھے کریں گے سوری ٹرانس پارمر کا بولٹیج چھے کریں گے جو کہ تقریباً نو بولٹ شو ہو رہا ہے ہم یہاں پر پلس کو پلس اور مائنس کو مائنس نو بولٹیج اور اس کا ایمپیر بھی چیک کریں گے یہاں زیرو زیرو تو دوستو اس کا ایمپیر بھی ہمیں چیک کریں گے یہاں آپ کو شو ہو رہا ہے ایک ون ایمپیر ون کے قریب مینس ون ایمپیر مینس اس کا جو ایمپیر ہے وہ بھی ماشاءاللہ ٹھیک ہے تو ہم اس بیٹری کو یہاں سے نکالیں گے میں جلدی سے اس کو سولر کر دیتا ہوں کوشش کر کوشش کریں یہ چھوٹے 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 کام خود کریں اپنے گھر پر ہی کریں اس کا کوئی اتنا مشکل سا کام نہیں ہے یہ بیٹری آپ پہلے نکالیں پھر بازار سے یہی بیٹری سیم ٹو سیم کو خریدے اس کا آسان طریقہ ہے صرف آپ کے پاس ایک آئرن ہونا چاہیے یہ لازمی ہے کیونکہ اس کے اس کے سوا آپ کا کام جگاڑی بنے گا تو کبھی بند ہوتا ہے کبھی خراب کبھی کیسے اس لیے آئرن لازمی رکھنا ہے آپ کے پاس تو میں اس کو جلدی سوڈر کر دیتا ہوں جسے میں یہ پلس کو پلس اس کا آپ کو خیال رکھنا اگر یہ آپ نے غلط لگا پھر یہاں نہیں بنے گا کیونکہ یہ سرکٹ سسٹم ہے اگر یہ خراب ہو گیا پتہ نہیں اس کا سرکٹ ملے یا نہ ملے مشکل میرے خیال میں یہ اس کا سرکٹ مشکل ملے یا درہ درہ سے مانگنا پڑے گا مانگوانا پڑے گا تو میں نے اس کو تو دوستو پہلے ٹرانس فارمر کا جو وولٹیج تھا وہ 8 یا 9 وولٹیج تھے تو ہم پہ اول اس بیٹری کا وولٹیج چیک کریں گے اس کا تقریبن 6.3 وولٹیج ہے میرے اس بیٹری کا وولٹیج ٹھیک ہے ٹیکنالوجی او جاپان سوگو کمپنی کا یہاں پر لکھا ہوا ہے 6 وولٹیج تو ہم اس کو لگائیں گے لگانے سے یہ آن ہو جائے آپ دیکھیں اس کا آواز بزر کی آواز میرے اسٹارٹ ہو گیا تو پہلے ہم اس بیٹری کا ویڈاوٹ ابھی میں اس کو دو سو بیس کا پلک دیتا ہوں پھر ہم اس کو چیک کریں گے آخری باری میں اس کو پلک دے دیا یہ چارج ہونا شروع ہو چکا ہے تری پوائنٹ نائن فور فور پوائنٹ ون فور پوائنٹ ٹو ایسے ایسے چائج ہوتا جاتا میرے خیال میں تقریبا سات سات وولٹیج کی قریب قریب فور پوائنٹ فائی فور پوائنٹ سکس اب یہ چارجنگ سٹارٹ جیسے ہی میں نکال اس کو نکال دیتا ہوں اس کو نکال دیا اب واپس نیچے آنا شروع ہو گیا تو یہ آکر سکس پوائنٹ تری سکس پوائنٹ فور تک رکے گی بس اس کا یہی کام ہے آسان طریقہ پانچ منٹ میں آپ کا جو بیٹری ہے وہ چینج ہو چکا تو اتنے سے آسان سے کام کیوں نہ آپ خود در پر ہی اس کو مرم مت کریں تو چینل کو سبسکرائب کریں دل کا دکن کو لازمی دک دبائیں تاکہ لیٹسٹ ویڈیو آپ تک برو وقت پہنچ سکیں تو اس کا کام مکمل ہو چکا ہم اس کو لاسٹ باری آجاتی اس کے لاسٹ چیک کرنے کی یہ ابھی سٹارٹ ہے تو دوبارہ میں اس کو دو سو بیس کا فلق دے دیتا ہوں یہاں جو آپ کو ایسی شور آئے منا یہ ٹھیک ہے تو ہمارا جو ڈیلٹا کا ڈیجی رکھانٹا ہے وہ تیار ہو چکا ہے دماؤں میں یاد رکھیں انشاءاللہ ایسے ویڈیوز آئندہ ضرور دیکھنوں کو ملے گا تو میلے چینل کو سبسکرائب لازمی کریں تاکہ آپ کو ٹائم پر آپ کو ایسے ویڈیوز پہنچ سکیں شکریہ